آج پرمیشور نے جو کرپا ہم پر بکسی ہے یہ میڈیا دیا ہے الیکٹرونک سسٹم دیا ہے کیمپوٹر دیا ہے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ دی ہے یہ گوڑ گیون کبیر گوڑ گیون ہے جیب کے بسکارین کو بنا دے چوتھا یوگ آگیا بھی تک کیوں نہ کلے بنائے پہلے کیوں نہیں بنائے سیٹلائٹ فلانے لائٹ اب یہ مالک نے بجھی دی ہے اس لیے کہ میں اپنے بچوں کو اس کے مادن سے بہت آسانی سے سمجھا سکوں اور سکسیہ بھی مالک نے دی ہے پہلے کوئی سکسیہ نہیں تھی اپنے پورے بشو میں کیونکہ سکسیہ کی افسکتہ ہی نہیں تھی نیتکتہ کی افسکتہ تھی وہ نیتکتہ پریپورن تھی اب سکسیہ کے اوگن ادھک ہے گن کے والے ایک محسوس ہوا ہے کہ ہم پرماتما کو پہچان سکتے ہیں سویم سدگرنتوں کو پڑھ کر نہیں یہ اس ویدیہ نے تو ہمارا بٹھا بٹھا دیا مانو کا کیونکہ روزی روٹی تک سیمیت ہو گئے ڈاکٹر بنتا ہے پڑھائی کرتا ہے بچہ ادھے سے دنیا لوٹنا ہی ہوتا ہے اس کا انجینئر بنتا ہے اس کا ادھے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے ایسے کمائی کروں گا اور بھی جتنی ٹریننگز ہیں ان کا مول ادھے سے یہ ہوتا ہے کہ میں دھن کماؤں اور دھن کمانے کے پھر تریقے بھی بہت گھنونے اپنانے شروع کر دیتے ہیں تو اس پڑھائی سے شکسہ سے اکثر جان سے ہمیں بہت آنی ہے لیکن یہ ایک ویسے اس لاب ہے کلیوگ میں پرماتما اس لئے شکسہ ہمیں دی ہے وہ ویسے اس لاب یہ ہے کہ ہم بھگوان پہچان لیں گے اور یہاں سے پیچھا چھٹوا لے گی اور ساتھ میں مالک یہ بھی کہتے ہیں کوٹ جنمتن برمت ہوگئے کچھ نہ آتھ لگے رہے تو ہم اس کنشپٹ کو پھر کلیر کرتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کبیر ایز گوڈ کمپلیٹ گوڈ کبیر جی پورن پرماتما ہے کون سے کبیر جی جو بنارس میں زلاہے کی بھومی کا کرنے آئے تھے اور سیسو روپ دھارن کیا تھا اس میں انہوں نے جو لیلا کی تھی اور وہ ویدوں میں لاکھوں ورس پہلے لکھی ہوئی تھی کہ بھگوان پرماتما وہ پرمکسر برہم جب پرچھوی پر آتا ہے کس ادیسے سے اپنی پیاری آتماؤں کو اپنی سریشت درد بھگتوں کو اپنا گیان دینے کے لیے یہ تھارت گیان بھگتی مارک کا سمجھانے کہ ادیسے سے پرماتما کو یہاں آنا پڑتا ہے پنی آتماؤں بیچار کر لینا یہ تتوہ گیان کتنا کمپلسری ہے کتنا امپورٹنٹ ہے جس کے لیے پرماتما نے آنا پڑا یہ آپ لفظ نہیں تھا کبیر پربیشور کہتے ہیں سو ہم سبد ہم زگ میں لائے سار سبد ہم نگم چھپائے جو بھی سیس منتر تھا وہ بھی پرماتما سویم ہی لے کر آئے یہاں اوم سے اوپر کوئی منتر نہیں تھا پرماتما اپنی وانی میں پرتیک یگ میں لاتے رہے لیکن ان اگیانی رسی مہرسیوں نے پرمیشور کے اس سکسم وید کو سویکار نے تو کیا اور نے اہی پبلک کو کرنے دیا کیونکہ اس میں جنتہ اے سکست ہوتی تھی کیول ایک ورگ ہی اکثر گیان پرابت کرنے کا دیکاری ہوتا تھا جس کو رسی مہرسی برامن کہا کرتے تھے اور جس کارن سے ابھی تک یہ عویدیا چھائی رہی ان اناڑیوں نے اگیانی رسی مہرسیوں نے جس کو بھی بھگوان بتا جیا ہم اسی کو بھگوان مان کر پولنے لگے اب کوئی گدھی کو گائیں بتا دے جس نے کبھی گائیں دیکھا نہ ہو تو گدھی با اندھی کے بیٹھ جائے گا تو اسے ملنا کیا ہے انڈرسٹوڈ ہے ایسے ہی ہمیں جو پرماتما چاہیے تھا اس کے ستھان پر ہمارے کو یہ اور ہی پتھر بھگوان بتا دیے موسیقی 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 موسیقی